بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گھر کے پاہر پولیس کھڑی تھی آج تو ہماری اس قدر جگہ سائی ہونے جا رہی تھی یا شاید ہو چکی تھی کہ ہماری ساتھ نسلوں میں کسی نے برداشت نہ کیا ہوگا میرا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں ہمیں اس محلے میں آئے ہوئے ابھی تین چار مہینے گزرے تھے اور یہاں بننے والی میری نئی سہیلیوں سے میں نے یہی کہا تھا کہ ہم لوگ بہت ہی معزز اور عزت دار خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اب ہمارے گھر کے باہر کھڑی پولیس کی گاڑیاں دیکھ کر وہ کیا سوچ رہی ہوں گی اس سے پہلے کہ میری سوچیں مزید گہری ہوتیں میں نے دیکھا چار پولیس والی عورتیں ہمارے گھر کے اندر داخل ہوئی تھی انہوں نے جیسے دروازہ توڑ کر اندر داخل ہونے کی ٹھان لی تھی اماں بھی خوفزدہ تھی ان کے چہرے پر ہوایاں اڑی ہوئی تھی ہم اور زیادہ بے عزت ہونے جا رہے تھے لیڈی پولیس اہلکارو نے اندر گز کر میری پھپو کو اٹھایا اور گھسیٹ کر گاڑی میں ڈال دیا پھال دیا پھپو نے ایک بھی لفظ اپنے دفاع میں نہیں کہا تھا نہ ہی وہ چیخی اور چلائی تھی نہ ہی انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی لیڈی پولیس اہلکارو نے پھپو کو گاڑی میں بٹھایا اور گاڑیاں وہاں سے چلتی بنی ہمارے گھر کے سارے دروازے کھلے تھے اببو سہن میں سر پکڑے بیٹھے تھے جبکہ امہ کا رو رو کر برا حال تھا ارے ناصر اب میری بیٹیوں کا رشتہ کون لے گا امہ کی پریشانی میری وجہ سے تھی وہ اببا کو کوس رہی تھی جس گھر کی لڑکیاں تھانے میں رات لگا کر آ جائیں وہ گھر تو ہمیشہ کے لیے داگتار ہو جاتا ہے ناصر اب اپنی بیٹیوں کا کچھ کرو پتہ تھا کہ آگے ہم پر کیا کیا راز منکشف ہونے والے ہیں میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ پھپو کو پولیس کیوں پکڑ کر لے گئی ہے میں نے امہ سے بہت بار پوچھا امہ نے کہا تمہاری پھپو کی وہاں شادی ہوگی اس لیے انہیں پولیس پکڑ کر لے گئی ہے امہ نے غصے میں کہی تھی پر یہ بات میرے ذہن میں گونجنے لگی میں سوچنے لگی کہ شادی جیل میں تو ہو ہی نہیں سکتی اور ویسے بھی پھپو کا تشہر تھا پھر پھپو کو پولیس پکڑ کر کیوں لے گئی امہ بار بار یہی کہتی کہ پولیس پھپو کو اس لیے پکڑ کر لے گئی ہے کہ وہ ان کی شادی کروانا چاہتی ہے اببہ بھی اس بات پر خاموش تھے میں نے سوچا کہ اگر امہ غلط بات کر رہی ہوں گی تو اببہ ضرور انہیں ٹوک دے لیکن اببہ نے کچھ بھی نہیں کہا تھا اببہ بھی خاموش سے ہو گئے میں نے اس بات کو بھولانے کی بہت کوشش کی لیکن کیسے بھول سکتی تھی اگلے ہی دن جب میں اپنی ایک سہیلی نازیہ کی منگنی میں گئی وہاں پر سب لڑکیوں نے یہی موضوع گفتگو بنایا ہوا تھا لڑکیاں مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ شبو رات کو پولیس تیرے گھر کیوں آئی تھی اب میں انہیں کیا بتاتی کہ پولیس میری پھپو کو لینے آئی تھی میری ایک ہی سہیلی تھی جو کہ مجھ سے بہت قریب تھی کہنے لگی مجھے تو سچ سچ بتا دے تیرے گھر میں ایسا کیا ہوا کہ رات کو پولیس آئی تھی میں نے کہا پولیس پھپو کو لینے آئی تھی نوجانے پھپو نے ایسا کیا کیا ہے کہ انہیں پکڑ کر لے گئی ہے میری بات سن کر مایا ہس پڑی اور بولی اچھا لگتا ہے کہ تیری پھپو کی شادی کروانے لے گئی ہے پولیس شادی کروانے تو پاگل ہو گئی ہے کیا وہ انہیں جیل لے کر جائیں گے تھانے میں بند کریں گے تھانے میں کون سی شادی ہوتی ہے اور کیسے شادی آنے بچتے ہیں میری بات سن کر وہ ہس پڑی اور بولی باقی تو چھوڑو اور تمہاری پھپو کی تو واقعی میں شادی ہی ہوگی اور تم دیکھ لینا ایسی شادی ہوگی کہ زمانہ یاد رکھے گا یہ کہہ کر وہ ہس پڑی مجھے اس کی ہسی پڑی عجیب سی لگی تھی دکھ بھی ہوا کہ ایک تو میری پھپو جیل چلی گئی ہیں اوپر سے یہ لوگ پھپو کے بارے میں ایسی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پھپو کی مدد ضرور کروں گی اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میں نے سوچا کہ پہلے تو پھپا اس بارے میں ضرور اور اپنی بیوی کو واپس لانے کے لیے کوشش کریں گے کیونکہ ہماری پھپو بہت معصوم تھی آج تک وہ گھر سے باہر نہیں نکلی تھی تو پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ انہیں پلیس پکڑ کر لے گئی آخر کوئی جرم بھی تو ہوتا ہے انسان کا میں گھر آئی میں نے گھر آ کر کھانا کھایا کپڑے تبدیل کیے اور پھر پھپا کے گھر نیچے چلی گئی ہمارے پھپا بھی ادھر ہی رہتے تھے آج ان کے گھر میں ایک عجیب سا سرناٹہ تھا میری پھپو اور پھپا کی شادی کو تقریباً پندرہ سال ہو چکے تھے ان کے دو بچے بھی تھے پھپا اکثر گھر میں نہیں ہوتے تھے پھپا ان کا انتظار کرتی رہتی تھی آج میں گئی تو پھپا خالی خلی بیٹھے دیواروں کو کھور رہے تھے میں نے کہا پھپا جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بیوی بے گناہ ہے تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ جائیں جا کر انہیں لے کر آئیں بڑے سے بڑے مجرم کی بھی زمانت ہو جاتی ہے اس کے بعد دیکھ لیں گے کوئی وکیل کر لیجئے گا آپ اور پھر وہ واپس گھر آ جائیں گی میری بات سن کر پھپا کہنے لگے ارے بیٹی میں رہتی ہو تمہاری پھپو وہاں شادی کرنے گئی ہے شادی کرنے میں نے بہت زیادہ حیرت سے پوچھا تھا ہاں وہاں سب کہہ دی عورتوں کی شادی کروائی جاتی ہے پھپا نے مجھے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا لیکن میرے دماغ کی دنیا میں ایک توفان آ گیا تھا ایک حلچل تھی جس نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ اب میں اس سوال کا جواب ڈھونڈوں میں جس سے بات کرتی وہ یہی کہتا اب مجھے یہ ساری باتیں بکواس لگنے لگی تھی میری ایف ایسی مکمل ہو گئی تھی میں نے نہ جانے کس جذبے کے تحت قانون کی ڈگری کرنے کا فیصلہ کر لیا شاید یہ پھپو ہی کی جدائی تھی جس نے مجھے قانون تھانہ جیل کچھ ہری ان چیزوں میں دلچسپی پیدا کر دی تھی آخر پھپو کو پکڑ کر لے جانے والے بھی تو پولیس والے تھے میری ایک سہیلی تھی جس کا بھائی وکیل تھا وہ ہر وقت ایسی ہی باتیں کرتی رہتی کہ آج میرے بھائی نے فلان شخص کی زمانت کروائی ہے پولیس والوں کو یہ بات کہی اور یہ ہوا فلان فلان میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بھی قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اپنی پھپو کا کیس لڑوں گی کیونکہ اس وقت گھر کے حالات ایسے تھے کہ میں جس سے بھی پوچھتی وہ مجھے یہی کہتا کہ تمہاری پھپو شادی کرنے کے لیے جیل گئی ہے میں نے خاموشی سے اپنی پڑھائی شروع کر دی چار سال کیسے گزرے مجھے پتہ ہی نہیں جلا اگلے دو سالوں میں میں باقاعدہ وکیل بن چکی تھی میرے کریئر کو چھ سال مکمل ہو چکے تھے اما ابا کو میری شادی کی فکر تھی لیکن اس دن کے بعد سے ہمارے گھر میں پھپو کا نام نہیں لیا جاتا تھا پھپو کی بیٹیاں بھی خاموشی رہتی تھی میں ابھی تک اسی کھوج میں تھی کہ میں پھپو کے بارے میں ضرور معلومات حاصل کروں گی انہیں گھر لے کر آوں گی آخر انہیں جیل میں کیوں رکھا گیا ہے ایک دن میں اپنے سے سینئر لڑکے کے ساتھ بیٹھی اس کو میں نے ساری معلومات بتائیں اور کہا کہ میں اپنی پھپو سے ملنا چاہتی ہوں میں نے اس کو شادی والی کوئی بات نہیں بتائی تھی کیونکہ پہلی ہی بات چیت میں یہ بات بہت عجیب لگتی تھی کہنے لگا تم اپنی پھپو سے تو تب ہی مل سکتی ہو جب تمہیں یہ پتا ہو کہ وہ کس جیل میں بند ہیں میں نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا یہ آج سے سات سال پہلے کی بات ہے ایک رات اچانک ہمارے گھر پولیس آئی اور میری پھپو کو پکڑ کر لے گئی اس کے بعد نہ کسی نے پھپو کا پتا کیا نہ پھپو نے خود رابطہ کیا یقیناً وہ تھانے میں ہوں گی بولا تمہارے علاقے کا جو بھی تھانہ ہے وہ اسی میں بند ہوں گی پھر اگر وہاں بند نہ بھی ہوئیں تو تمہارے علاقے کی پولیس تمہیں ساری معلومات دے دے گی اور کوئی تو اس سلسلے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا میں مبشر کے ساتھ وہاں سے اپنے علاقے کے تھانے میں چلی آئی ہم لوگوں کا وکیلوں والا لباس دیکھ کر پولیس والوں نے ہمیں بہت عزت دی کہا کہ اس نام کی کوئی عورت یہاں پر نہیں لائے گئی بہا کانسٹیبل سارا ریکارڈ چیک کرنے لگا میں نے اس کو پھوپو کا نام بھی بتا دیا تھا تب اس نے مجھے بتایا کہ میری پھوپو کو اب اس جیل میں نہیں رکھا گیا کیونکہ وہ بہت بڑا جرمی تھی اسی لئے ان کو اڈیالا جیل منتقل کر دیا گیا ہے یہ سن کر میرے تو سر پر جیسے آسمان گر پڑا مبشر نے مجھے تسلی دی کہنے لگا کہ اڈیالا جیل کون سا مشکل ہے ہم اپنی درخواست دے کر جائیں گے وہاں پر جا کر تمہاری پھوپو سے مل رہیں گے ویسے بھی اتنے سال ہو گئے ہیں اب پولیس کو بھی رحم آ گیا ہوگا ان کا ریکارڈ بھی جیسا تم بتا رہی ہو اچھا ہی ہوگا کیونکہ وہ ایک شریف خاتون تھی اور شریف لوگوں کو یا جو پر آمن انسان ہوتے ہیں ان کو جیل میں بھی عزت ہی دی جاتی ہے مبشر نے مجھ سے کہا کہ وہ اڈیالا جیل کی درخواست حاصل کر لے گا کیونکہ وہاں صرف خونی رشتوں کو ملنے کی اجازت ہوتی ہے تو بودھ والے دن صرف مجھے ہی جانے کی اجازت ملی صبح دس بجے میں اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر اڈیالا جیل پہنچ گئی تھی میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا بار بار میرے دماغ میں سوالات اٹھ رہے تھے کہ میری پھوپو اب کیسی ہو گئی ہوں گی کیسی ہو گئی ہوں گی وہ تو ہمارے ساتھ بہت محبت کرتی تھی انہوں نے لات پیار سے ہمیں بھی پالا تھا زندگی میں کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا کہ ہماری پھوپو پھوپو ہیں بلکہ وہ مان جیسا رویہ رکھتی تھی جیسے جیسے میرے قدم پھوپو کے قریب بڑھتے جا رہے تھے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا بلاخر ایک چھوٹی سی سل میں مجھے میری پھوپو سے ملاقات کرنے کی اجازت دی گئی سل کا کالا دروازہ کھولا گیا میں جب اندر داخل ہوئی تو میں نے دیکھا سامنے کالی چادر اڑھے ایک عورت لیٹی ہوئی تھی میں یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی تھی مجھے لگا جیسے وہ عورت مشکل سے سانس دے رہی ہو میں نے ایک بار پھر اس پولیس والی کی طرف دیکھا میں نے کہا لیڈی پولیس مجھے تو لگتا ہے کہ میری پھوپو اس دنیا سے جا چکی ہیں میری بات پر اس نے پھوپو کو زور سے لات ماری میں اس صلوق پر تڑپ کر رہ گئی میں نے کہا تم ہوش میں تو ہو یہ کیا حرکت کر رہی ہو دیکھ نہیں رہی یہ ایک بزرگ اور بیچاری خاتون ہے کہ شادی کرنے آئی تھی اب اس سے پوچھ لو کہ اس کا ارمان پورا ہو گیا ہے یا نہیں مجھے اس کی بات سن کر بہت غصہ آیا لیکن یہاں غصہ کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا اگر میں غصہ کرتی میری لئے ہی مشکل بڑھ جانی تھی اس لیے میں نے سوچ لیا کہ میں پھوپو سے اکیلے میں بات کروں گی میں نے اسے کہا کہ میں اکیلے میں پھوپو سے ملنا چاہتی ہوں کرخ سے تاثرات دیتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلی گئی جبکہ میں پھوپو کو سیدھا کر کے وٹھانے میں کامیاب ہوئی پھوپو کی آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے تھے مجھے دیکھ کر انہوں نے بے یقینی سے اپنی آنکھیں ڈپڑپائیں کون ہو تم میں آپ کی بھتیجی ہوں پھوپو میری بات سن کر پھوپو نے مجھے پھر بے یقینی سے دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں یہ کیا حال بنا لیا ہے آپ نے پھوپو آپ یہاں کیوں آئی تھی آپ کو کس جن میں گریفتار کیا گیا ہے کیوں گھر والوں نے کوئی کوشش نہیں کی آپ کا شوہر بھی چپ کر کے بیٹھ گیا ہاں اس نے تو چپ کر کے بیٹھنا ہی تھا کوئی اور مرد ہوتا تو وہ مجھے جان سے مردی تھا کیوں پھوپو آپ نے ایسا کیا کیا ہے کہ آپ کو اتنی کڑی سزا دی جا رہی ہے بیٹی مجھ سے کچھ مت پوچھو اب میں بس یہیں پڑے پڑے اپنی زندگی کے آخری ایام پورے کرنا چاہتی ہوں میرا جی چاہتا ہے کہ بس مجھے موت آ لے اور میں اس زندگی سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لوں میں نے کہا پھوپو میں ایسا ہونے نہیں دوں گی میرے جیتے جی یہ نہیں ہوگا آپ کی باتی جی اب ایک وکیل بن گئی ہے میں نے آپ کی خاطر ہی وقالت پڑھی ہے انہ آپ تو جانتی ہیں مجھے ڈاکٹر بننے کا کتنا شوق تھا پھوپو مجھے بہت زیادہ حیرت سے دیکھنے لگی تھی میں نے انہیں سینے سے لگا لیا کہا کہ آپ بالکل فکر نہیں کریں میں آپ کا کیس لڑوں گی لیکن کیس لڑنے سے پہلے آپ کو مجھے پوری کہانی سنانا ہوگی پھوپو نے کہا میں تمہیں یہاں بیٹھ کر کچھ نہیں بتا سکتی اگر تم میری زمانت کروا کر مجھے باہر نکال سکتی ہو تو میں تمہارے ساتھ چلوں گی لیکن ایک شرط پر چلوں گی کہ تم مجھے میرے کسی رشتہ دار کے سامنے نہیں لے کر جاؤ گی میں ان کی نظروں کا سامنہ نہیں کرنا چاہتی نہیں لے کر جاؤ گی میں ان کی نظروں کا سامنہ نہیں کرنا چاہتی میں نے پھوپو سے وعدہ کر لیا ظاہرہ وقیل ہونے کے ناتے میرے بہت تعلقات بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے زمانت کا پورا طریقہ کار پتہ تھا میں نے زمانت کی درخواست لکھ کر دے دی پھوپو کو تقریبا دو تین مہینے کے لیے جیل سے رہائی مل گئی میں جب پھوپو کو گاڑی میں بٹھایا تو میری آنکھوں سے بھی آنسو نکلنے لگے تھے وہ بہت نحیف اور کمزور ہو چکی تھی جبکہ وہاں پر موجود باقی عورتوں کا بھی یہی حال تھا ظاہر ہے جیل میں جا کر کوئی یہ امید تو نہیں کر سکتا کہ وہ بہتر ہو جائے گا یا اس کی زندگی میں کچھ خوشکوار ہوگا میں جب پھوپو کو اپنی دوست کے گھر لے کر آئی تو سب سے پہلے ان کے کپڑے تبدیل کروائے ان کے چہرے پر لگی دھول مٹی کو صاف کیا اب وہ نہا دھو کر میرے سامنے بیٹھی تھی خوبصورت بھی لگ رہی تھی تب ہی میں نے کہا پھوپو اب آپ مجھے لسپلا سے ایک بات بتاتے تاکہ میں ہر سوال کا جواب ڈھون سکوں اور آپ کے لیے صحیح اور سچی کوشش کر سکوں پھوپو نے مجھے اپنی کہانی سنانا شروع کی بیٹی میں سب کی مجرم ہوں جو لوگ باتیں کرتے ہیں میرے خلاف وہ صحیح کرتے ہیں مجھے ان سے کوئی گرہ نہیں ہے میں بہت بدبخت عورت ہوں میری بربادی اس وقت شروع ہوئی جب میری شادی کے پندرہ سال مکمل ہو چکے تھے میرے دونوں بچے اب اسکول جاتے پڑھتے تھے اور میں گھر میں فارق رہتی تھی کہتے ہیں کہ فارق دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے انہیں دنوں میں اچھے اچھے کپڑے پہنٹی اور باہر آنا جانا کرتی تھی میرا آنا جانا لگا رہتا تھا میں دوستوں کی شادیوں میں اور ان کے بچے بچوں کی شادیوں میں ضرور جاتی تھی میری کچھ نئی عورتوں سے دوستی بھی ہوئی تھی یہ سبھی بہت اچھی تھی لیکن کہتے ہیں کہ انسان بعض اوقات دوسروں کی نقل کرتے کرتے اپنی اصل بھی کھو دیتا ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا میں دن بہ دن مورڈن ہوتی جا رہی تھی تمہارے پپہ مجھے کہتے بھی تھے کہ یہ تم کس راستے پر چل پڑی ہو میں انہیں کہتی کہ تم بس کوئے کے مینڈک بن کہتی کہ تم بس کوئے کے مینڈک بن کر ہی رہنا اس گرائے کے گھر میں ہمیں رہتے ہوئے پندرہ بیس سال ہو گئے ہیں لیکن تم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اس گھر کو چھوڑ کر ایک اپنا گھر بھی بنا سکتے ہیں میرا شوار کہتا کہ تم یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو میں معمولی سا ملازم ہوں میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا نہ ہی میرے پاس اتنی ہمت ہے نہ پیسہ ہے ہم بس ایک عمرہ کر لیں تو بہت ہو جائے گا باقی بچوں کی زندگی ہے وہ خود دیکھ لیں گے آج کل کے بچے تو بہت تیز ہوتے ہیں میرا شوہر یہ کہتا تو مجھے گصہ آتا وہ ایسے بات کرتا تھا جیسے کہ ہم اب بوڑھے ہو گئے ہیں میں خود کو جوان سمجھتی تھی وہ نہ سہی میں خود کو بہت زیادہ جوان اور خوبصورت سمجھتی تھی کچھ دن مزید گزرے میری دوستی ایک اور عورت سے ہو گئی یہ بہت ہی زیادہ مارڈن تھی مجھے ساتھ ساتھ پیسے بھی دینے لگی کہتی کہ بس میں تمہیں بہت جلد اپنا کوئی کام بتاؤں گی تمہیں وہ کام کرنا پڑے گا میں حیران تھی کہ میری اس سے دوستی ہوئے ابھی ایک ہی مجھ پر پیسے لٹانے لگی ہے کاش مجھے اس وقت اس معاملے کی نزاکت کا پتہ ہوتا تو میں کبھی بھی وہ انتہا قدم نہ اٹھاتی جو کہ میں نے اٹھایا ایک دن مجھ سے کہنے لگی آج میں تمہیں بیوٹی پالر میں لے کر جاؤں گی تمہارے بال کٹواؤں گی تو میں بہت خوبصورت بنا دوں گی میں بھی بس بے وکوف ہی تھی اس کی باتوں میں آگئی پالر جا کر اس نے میری بال کٹوائے میں اب بہت ہی موڈن لگ رہی تھی مجھے ڈر بھی تھا کہیں تمہارے پھپا مجھے بازار میں دیکھ کر پہچان نہ لیں لیکن جب میں نے خود کو شیشے میں دیکھا تو میں حیران رہ گئی میں اپنی عمر سے دس سال چھوٹی نظر آ رہی تھی اس لڑکی نے مجھے اپنے ساتھ لیار بولی اب ہم ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں پر عورتوں کی شادیاں ہوتی ہیں میں نے اسے حیرت سے دیکھا تھا عورتوں کی شادیاں وہاں ہمارا کیا کام ہے ارے پاگل تم ہر سوال کا جواب نہ ڈھونڈا کرو بس یہ تو تمہیں وہاں چل کر ہی معلوم ہوگا کہ میں دراصل تمہیں دکھانے کیا لائی ہوں یہ کہہ کر اس نے مجھے ایک گاڑی میں بٹھایا ہم لوگ بہت دور آ گئے تھی کہ بھٹی اس وقت رہ گئیں جب میں نے اپنے سامنے سنٹرل جیل کی تختی لگی دیکھی یہ تم مجھے جیل میں لے آئی ہو میں نے حیرت سے پوچھا ہاں اس میں کیا ہے بس تمہیں جیل میں جا کر عورتوں سے بات چیت کرنی ہے اور جو عورتیں اس کام پر راضی ہوں انہیں میرے پاس پہنچا دینا ہے کس کام پر راضی ہوں میں نے اور زیادہ حیرت سے پوچھا تھا دیکھو اب بچی نہ بنو تمہیں ساری باتوں کا پتہ ہے شادی شدہ ہو تمہاری شادی کو پندرہ سال ہو گئے ہیں جیل میں بھی بعض وقت خوبصورت عورتیں آ جاتی ہیں اگر انہیں کسی قسم کی مدد چاہیے ہو تو وہ اپنی خوبصورتی کو استعمال کریں اور ہمارے پاس آئیں ہم ان کا ہر مسئلہ حل کر دیں گے میں اس کی بات سن کر حیران ہوئی تھی پر میں اتنی زیادہ احسان مند ہو چکی تھی اس کی دولت کی کہ اب اسے انکار کرنا بھی میرے لئے بہت مشکل تھا خیر میں وہاں چلی گئی میں نے اندر جیل میں موجود عورتوں سے ملاقات کی دو چار کو میں نے اس بارے میں بتایا وہ تو یہ بات سن کر دو چار خوبصورت عورتیں جن کی عمر 32 سے 35 سال کے درمیان تھی وہ اس کام کے لئے راضی ہو گئیں مجھے میری سہیلی نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایسی عورتوں کا کیس لڑ کر انہیں جیل سے باہر بھی لایا جا سکتا ہے اور پھر ایسے میں ان کی زندگی سبر سکتی ہے لیکن ایک بار وہ اس دلدل میں آ گئیں تو نکلنا مشکل ہوگا جو عورتیں جیل سے گھبرائی ہوئی تھی انہوں نے میری بات مان لی اور میرے ساتھ باقاعدہ مہایدہ کر لیا پھر یہ سلسلہ چل پڑا انہی دنوں ہماری ہسپتال کے چکر لگتے بہت سارے اور بھی جگہوں کے جہاں پر ایسی ضرورت مند عورتیں ہوتی تھیں ہم ان کو یہی بات بتاتے کافی ساری عورتیں اس کام پر راضی ہو جاتیں مجھے میری سہیلی شمائلہ بہت زیادہ داد دیتی کہتی تمہارے تو بات چیت کرنے کا انداز ہی الگ ہے کہتے ہیں کہ انسان جب ایک برے راستے پر نکلتا ہے تو اس کی زندگی بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے میری نہیں آتا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے میری بدقسمتی بھی شروع ہو چکی تھی ایک دن اسی طرح جیل جاتے وقت مجھے ایک پولیس والا ملا پولیس والا بھی مجھے عجیب نظر سے دیکھ رہا تھا میں اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ گئی تھی وہ وہاں پر ایک ایسے چو تائینات تھا ایسے چو صاحب نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ساتھ مجھے کئی فائدے بھی بتائے میں نے فورا ہامی بھر لی مجھے اور کیا چاہیے تھا میں تو دن رات بہت پیسہ کما رہی تھی لیکن یہ بات میں نے اپنے شہر کو نہیں بتائی خفیہ طریقے سے میں نے ایک دو پلوٹ بھی بنا لیے تھے میں جانتی تھی کہ میں سے اپنے بچوں کی شادی کرتے وقت یہ سب کچھ کام آئے گا میں اپنے شہر کو یہی کہتی کہ میں گھومنے پھینے جا رہی ہوں اور میں خفیہ طریقے سے یہ کام کرتی ایسے چو خزر سے میری دوستی ہونا میری بربادی کا سبب بنا ایسے چو کی بیوی ایک بہت بڑے پولیس افسر کی بیٹی تھی جب اسے پتا چلا کہ اس کا شہر ایک عورت کے ساتھ اپنا چکر چلائے بیٹھا ہے اس نے اپنے باپ کو بتایا اس کا باپ پولیس میں بہت بڑے عہدے پر فائز تھا باپ کو ویسے بھی میری ساری حرکتوں کا پتا تھا اس نے اس بات کو بہانہ بنا کر مجھ پر سنگین الزامات لگائے مجھے گھر سے اٹھوا کر جیل میں ڈال دیا اور اپنے داماد کو ہمیشہ کے لئے سبق دیا کہ وہ کبھی بھی کسی عورت کی طرف نہ دیکھے ونہ وہ اور اس کی محبوبہ دونوں ہی برباد ہوں گے ایسے چو صاحب بھی کافی عرصہ نوکری سے معتل رہے اس لڑکی کے باپ نے جاتے جاتے مجھے بربادی کے کوئے میں دھکیل دیا میرے شعر کو بھی ساری بات بتا دی میرے گھر والوں کو بھی سب کچھ پتا تھا سب میرا مزاق اڑاتے کہ ایسے چو سے شادی کرنے چلی تھی اب اس کی ایسی شادی ہوگی کہ یاد رکھے گی محلے میں بھی میں بدنام ہو چکی ہوں میں اب واپس نہیں جانا چاہتی بس میں چاہتی ہوں کہ میرے گناہ خدا معاف کر دے اس کے بعد میں مر جاؤں تو میرے لئے یہی بہت ہے میں نے پھوپو کو تسلی دی میں نے کہا پھوپو جرم جیسا بھی ہو قانون میں اس کی ایک سزا ہے اور جو سزا آپ کو ملی ہے وہ غلط ہے قانون سب کے لئے برابر ہے صرف آپ اکیلی نہیں ہیں جرم کرنے والی آپ کے ساتھ ملوث اور بھی لوگ تھے پھوپو کو سزا دینے والا ڈی ایس پی بھی اب ریٹائر ہو جکا تھا اس لئے یہ کیس اتنا مضبوط نہیں تھا میں نے تین چار مہینے کیس لڑا اور جلد ہی اس کا فیصلہ پھوپو کے حق میں آ گیا پر پھوپو کو وہ عزت نہیں مل سکی جو کبھی ان کی ہوا کرتی تھی اب میں سوچتی ہوں میں نے پھوپو کو رہائی دلوا کر اچھا کیا یا برا کیا اب تو وہ پہلے سے بھی زیادہ پریشان رہنے لگی ہیں کیونکہ نہ ہی ان کے بچے ان سے ملتے ہیں نہ شوہر اور نہ ہی ان کا بھائی صرف میں ہوں جو پھوپو کا خیال رہی آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ